اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیز کی ریسپی چیز بنانے کے لیے میں نے ون کیجی فل فیٹ ملک لیا ہے اور اس کو میچولے پر گرم کر لوں گی اس کو میکسیمم میں نے دو سے تین منٹ گرم کرنا ہے اور اتنا گرم کرنا ہے کہ اس کو آپ کی انگلی تقریباً تھوڑی دیل کے لیے برداش کر لے آپ اس کو بار بار چیک کرتی رہے گا یہ بہت زیادہ گرم نہ ہو جائے اور نہ ہی اس میں ابال آئے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ تھنڈا ہو میکسیمم ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو چولے پر گرم کر لوں گی آپ جتنا زیادہ گھڑا دودھ لیں گے آپ کی چیز بھی اتنی ہی اچھی بنے گی اور یہ بلکل میں نے کچھا دودھ لیا تھا اس کو میں پتیلے میں ڈال کے سمپل ہی بس گرم کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں اس کو چیک کرتی رہوں گی جیسے ہی یہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ اس میں آپ کی جو سکین ہے وہ اس کو بہت پرداش نہ کر پائے تو اس کو میں چولے سے اتار لوں گی تو جی ویورز یہ گرم ہو چکا ہے اب میں نے اس کو چولے سے اتار لیا ہے اور چولے سے اتارنے کے بعد اس کو میں اس میں میں ڈالوں گی وینیگر یہ ہاف کپ وینیگر میں نے لیا ہے آپ اس کو کپ کے ساتھ میر کر لیجیگا یہ ہاف کپ وینیگر ہے یہ میں نے آہستہ آہستہ اس میں ڈالتے جانا ہے سلولی اس میں ہم ڈالتے رہیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ ہم چلاتے رہیں گے چمچ کو ہم نے روکنا نہیں ہے تیزی سے میں اس کے ساتھ چمچ ہلا رہی ہوں ساتھ ساتھ میں نے اپنا سارا جو میرے پاس ہاف کپ وینیگر تھا اس کو میں نے گریجیلی اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب میں یہ آپ دیکھیں ایک دم سے میکسیمم چار سے پانچ سیکنٹ میں اس کے اندر جو چیز ہے وہ الگ ہو جائے گی اور اس کا جو پانی ہے وہ الگ ہو جائے گا یہ دیکھ لیں آپ اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے مزید اس کے اندر اسی طرح سے ہلاتے رہنا ہے اور تمام چیز کی جو پیسز اس میں بن گئے ہیں جو ٹکڑے اس میں بن گئے ہیں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لینا ہے ان کو میں ایک جگہ پر اکٹھا کر لوں گی اور اس کے بعد ان کو ایک بول کی شکل دے کر میں اس کو نکالوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ابھی بہت زیادہ پانی موجود ہے اس بول کو میں نکال لوں گی اور اس کو تھنڈے پانی میں اس کو میں اچھی طرح سے ڈال کے سٹریچ کر لوں گی اب میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو پانی سے نکال لیا ہے ابھی یہ گرہ میں اس کو ٹچ نہیں کیا جارہا لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ہاتھ کی مدد سے اس کو ٹچ کریں اور اس کو نکال لیں اب میں نے یہ تھنڈا پانی لیا ہے اور تھنڈے پانی میں میں نے اس کو ڈال دیا ہے اور اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں دبا دبا کے اس میں سے تمام جو ملک ہے وہ نکال لوں گی یہ دیکھیں یہ تمام پانی ہم اس طرح سے اس کو دبا کر اس میں سے نکال لیں گے اور اس کو سٹریچ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ تاں کہ اس کے اندر بھی موجود جتنا پانی ہے وہ سب نکل جائے اور یہ ایک ربڑ کی شکل اختیار کر لے گی آپ کو یہ بلکل ایسی فیل ہوگی جیسے آپ ربڑ سے ربڑ کو آپ پریس کر لیں ہیں یہ اس کو میں اچھی طرح سے نکال کے ایک دو دفعہ میں نے اس میں سے تھنڈا پانی لینا ہے اور تھنڈے پانی سے میں نے اس کو نتارنا ہے اور اس طرح سے میں نے اس کے اندر سے یہ سارا پانی نکال لینا ہے جب تک اس میں سے سفید پانی نکلتا رہے گا میں اس کو اچھی طرح سے سٹریچ کرتی رہوں گی اب اس کو میں نے اچھی طرح سے دبا لینا ہے یہ دیکھیں یہ پانی میں نے نکال لیا ہے یہ تمام پانی اس چیز میں سے نکلائے اب دوبارہ سے میں تھنڈا پانی ڈالوں گی اور پھر سے میں اس کو پانی میں ڈال دوں گی اب بھی یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے اس کو پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے آپ ایسے اس کو واش کر لیں گے ایسے دولیں گے جیسے آپ کسی کپڑے کو پانی میں واش کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ہماری چیز جو ہے وہ ریڈی ہے اب اس کا تمام پانی نکالنے کے بعد اس کو میں ایک کسی بھی شاپل بیگ میں ڈال کے اس کو فریز کر لینا ہے فریز میں رکھ دینا ہے اپنے اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ایک سے دو گھنٹے میں یہ جو چیز ہے یہ بلکل بھی تھنڈی ہو جائے گی اچھی طرح سے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کو میں نے ایک سے دس سے پانچ منٹ کے لیے میں نے اس کو پانی میں چھوڑا ہے پھر اس کو میں پانی سے نکال کے دوبارہ سے اچھی طرح سے پریس کر کے شاپل بیگ میں ڈال دوں گی اچھی طرح سے اس کو سکویز کرنا ہے تاں کہ اس کے جتنا بھی پانی ہے وہ نکل جائے اور جب آپ اس کو فریز کریں تو اس میں برپ نہ بنے یہ دیکھیں یہ تمام پانی سے میں نے نکال لیا ہے اور اس کو میں اس طرح سے شاپل میں ڈال کے اس طرح سے میں اس کو شاپل میں ڈال کے میں اوپر سے میں اس کی گرہ لگا دوں گی اور اس کو میں شاپل میں ڈال کے فریز میں رکھ دوں گی اس کو میں نے فریزر میں رکھنا ہے تاں کہ یہ فریز ہو جائے یہ دیکھیں جی یہ ون کے دودھ سے میری یہ بس اتنی سی چیز بنی ہے کہ وہ مشکل یہ پیزا پہ مکمل ہوگی فریزر سے جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کو میں فریزر سے نکالنے کے بعد قدو کش کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بہت ہی اچھی بہت پیاری چیز تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کیجئے